اچھا بھی میں ایک بیان سن رہا تھا جس میں عمران خانے کہا کہ تین سال ہمیں جتنا سکھا اتنا پوری زندگی میں نہیں سکھا زبردست بیان اور دو سال مشکل ہے پانچ سال کا اقتدار ہے جس میں سے تین سال وہ گزار چکی ہے پیچھے ان کا ٹائم صرف دو سال رہتا ہے اس دو سال میں کیا اور مزید مشکلات آئیں گے اس عوام کی اوپر اس عوام پہ مہنگائی کے کیا کیا پہاڑ گرائے جائیں گے اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آرہی اور سب سے بڑی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دو سال بعد عمران خان صاحب نے کیا سوچا ہوا ہے کہ دو سال بعد عمران خان رہیں گے یا دو سال میں اتنی اس دو سالوں میں اتنا کچھ کر جاؤ کہ پاکستان کی عوام دوبارہ مو نہ دیکھے یا ان کو یہ کنفرم ہے کہ ان دو سالوں میں صحیح کر کے لے لو اور اگلے پانچ سال تو اپنے ہی ہیں اب اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ تھوڑا سا کنفیوجن ہے کہ کتنی اور کنفیوجن یہ ہے کہ عوام دو سال بعد عمران خان کو دوبارہ سکریٹ کرے گی یاار کمال بند ہے یاار زبراس بند ہے میرا میں خود عمران خان کا ووٹر ہوں اور لیکن پسچن ہی ہے کہ عمام جو ہے بوٹر اپنی جگہ سپورٹر اپنی جگہ لیکن جو مین پوچھنے کی بات ہے عمام دوبارہ عمران خان کو چوز کرے گی بوٹ دے کی یا عمران خان کو پتا ہے کہ میں نے آنا ہی آنا ہے دو سال عمران خان کو پتا ہے میں نے آنا ہے یا پھر آپ کی مشیران تک فارق کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کیلپر کا بندہ نہیں ہے جو اس ملک کے لیے سوچے اگر آپ نے تبدیل اعلانی ہے تو آپ یہ سارے لانسز یہ سارے بینیفیٹس اپنے ایم این ایس ایم پی ایس اپنے سینیٹرز کے ختم کریں جن کو یہ ساری سولیات میں لی ہوئی ہے وی ایم پروٹکول میں لیا ہے یہ ختم کریں گے تو اس ملک میں بہتری آئے گی ورنہ اس ملک میں بہتری نہیں آئے گی عمران خان آپ جو مرضی کر لیں یہ ملک تب ٹھیک ہوگا جب قرآن اس لیول میں بیٹھیں گے جس لیول پہ ایک غریب قیسان ایک غریب انسان رہتا ہے ان کو پتا چلے کہ جب یہ آٹا مہنگا کریں گے جب یہ چینی مہنگی کریں گے جب یہ بجلی مہنگی کریں گے تو ان کے بچے کس کرپ میں گزریں گے ان کے بچوں کے والد کس طرح مینیج کریں گے کس طرح اس گرمی میں سرتی میں وہ گزارہ کریں گے عمران خان آپ صرف باتیں آپ باتیں کرنے کا دور ختم ہوئے عمران خان آپ کچھ کر کے دکھانا ہے آپ نے پٹرول سستہ کرنا ہے آپ نے چینی سستی کرنی ہے آپ نے آٹا سستہ کرنا ہے آپ نے دالیں سستی کرنی ہے آپ نے چکنگ میٹ بیف سستہ کرنا ہے آپ کا کام ہے آپ کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے مہنگائی کر کے یہ ٹیکس جمع کرنا ہے تو میں کیوں ہوں اب آپ کو وہ چیزیں ساری بھول گئیں اقتدار میں آکے سب کچھ بھول گئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے پانچ سال آپ کے ہوں تو آپ کو اپنے ان لوگوں سے یہ سب کچھ لینا پڑے گا جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے قریب عوام کے پیسے سے یہ سب عیاشیاں کر رہے ہیں ہر چیز پر ٹیکس لگاوا ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں لوگ ٹیکس کون نہیں دیتا جو دور دہات دور علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ ٹیکس میں بھی نہ دیتے ہوں لیکن جو لوگ دیتے ہیں خدا کے لیے اپنی اقتدار کو اپنے بیس سال کے اس اب میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اپنے بیس سال جو آپ نے محنت کی اس ملکوٹکی کرنے کے لیے اگر آپ ایسی کرتے رہے تو آپ کے یہ خواب پورے نہیں ہوں گے ہر خواب پورا ہونے کے لیے نہیں ہوتا لیکن جو انسان اتنی محنت کرتا ہے اتنی سٹرگل کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو تعبیر بخشے مجھے بہت دکھ ہو میں اگلے پانچ سال کے لیے بھی آپ کو سٹریک کروں گا میرا ووٹ پھر بھی آپ کے لیے ہوگا میں اس پچھلی گزرئی ہوئی حکومتوں کو ووٹ نہیں دوں گا یا نئے چہرے کو بھی ووٹ میں نہیں دوں گا لیکن آپ کو کچھ کرنا ہوگا اور عمران خان آخری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا آپ کہتے ہیں گھبرانہ نہیں ہے شاید آپ کو گھبرانے کا مطلب نہیں بتا جب گھبرات ہوتی ہیں عمران خان تو بڑی ہی بے چینی بڑی تکلیف بڑی کر میں ہوتا ہے انسان بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ گھبرات میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی وہ گھبرات ہوتی ہو آپ کو بھی راتوں کو نیندیں نہیں آتی ہو آپ کو بھی اپنی باڈی میں بے چینی فیل ہوتی ہو آپ کا بھی دل کرتا ہو کہ میں کچھ کر دوں اور یہ ہوتا ہوگا میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں ہوتا ہوگا لیکن آپ کے بس میں نہیں لگتا کہ آپ نے جو آگے کیابنٹ اپنے بندے رکھے ہیں اپنے آپ نے ایک چاپلو سکٹے کی ہوئے ہیں ان سے نکلیں پلیز ان سے نکلیں وہ آپ کو خلط گائیڈ کر رہے ہیں یا تو ان کی پالیزی ہے کہ آپ کو ایک الگ تصویر دکھائیں جو پچھے چل رہی ہے وہ الگ ہو عمران کان میں نہیں چاہتا کہ آپ عمران کان میں نہیں چاہتا کہ آپ دو سال پورے کریں اور آپ کے خواب ٹوٹے ہوئے ہوں اور آپ ایک سائٹ پر جا کے بیٹھ چھیں آپ پوزیشن ہلکی پھلکی سے کرتے رہے ہیں یہ لائف نہیں ہے آپ نے بائیس سال اپنی زندگی کے بہت ٹف کاٹے ہیں یہ تین سال آپ کے زندگی کے ان بائیس سالوں پہ بہت زیادہ پھاری ہیں مجھے بتایا اس چیز کا لیکن آپ کی مشیران آپ کے لوگ سب مافیاز ایک ہیں نون لیک پی ٹی آئی پی پی اور چتنی جماعتے ہیں ان سب کے جو ایم این اے ایم پی ایس منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بزنس ہیں ساتھ یہ کھا دے پیتے ہیں اڑتے ہیں بزنس کاروبار کرتے ہیں منافع کماتے ہیں منی لارڈنٹ کرتے ہیں سارے ملے ہوئے ہیں عمران خانہ آپ کو اگر تبدیلی لانی ہے تو اس کا وائے دھالی ہے کہ ان سب لوگوں کو جو کرپ لوگ ہیں ان کو اپنے عدلیہ کے نظام پر مت چھوڑیں ان کو پکڑیں اور ان کے گردنیں اتار دیں تب جاؤ کہ اس ملک میں کچھ ہوگا پاکستان زندہ پاکستان موسیقی موسیقی